سنت مہاتمہوں کے چہرے کے اوپر تیز نظر آتا ہے وہ الگ سے دکھائی دینے لگتے ہیں الگ سے ان کا پربھاؤ نظر آنے لگتا ہے سبت کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور نام کے اندر جو دولت ہے وہ باہر نکل نکل تلکہ کلیان کے لیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے جیووں کے کلیان کے لیے ان کو راستہ دکھانے لگتے ہیں کیونکہ جب پرکرتی کرپا کرتی ہے سنتوں کے اوپر دیع ہوتی ہے جب پرماتمہ ملتا ہے پرکرتی کے ساتھ ان کا جڑاو اتنا مضبوط تو ہو جاتا ہے کیونکہ پرکرتی کے ساتھ جتنے بھی پرماتمہ نے جیو بنائے ہیں سب کا ایک دوسرے کے ساتھ سمند ہے مانو مانو کا نہیں پرتیک جیو کا سمند ہے لیکن ہم تو مانو مانو کا ہی سمند نہیں مانتے جیووں کا سمند کیسے مانیں گے چوراسی لاکھ جتنی بھی یونیاں ہیں یہ سمجھو سب کا سب کے ساتھ اتنا گہرہ تعلیل ہے کی کبھی آتما کوئی روپ دھارن کرتی ہے کبھی آتما کسی شریر میں جلی جاتی ہے کبھی آتما کسی یونی کے اندر چلی جاتی ہے تو جو شریر بدلے جاتے ہیں لیکن آتما وہی رہتی ہے اور آتما پرماتما کا انس ہے تو اس کارن سے سب کی سب آتمایں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اتنا گنیشت سمبند ہے اتنا نزدیک کا سمبند ہے کہ آتما اتنی گہرائی کے ساتھ ان کا میل ملاپ ہو گیا ہے لیکن ہم پرکرتی کے اس رہیسے کو نا جان کر کے مند مانے آچرن کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی وستوں کے لیے مارتے رہتے ہیں مانوں کا کیا حال ہو گیا ہے یہ حال تو پسوں کا بھی نہیں ہوا کبھی بھیڑیا بھیڑیے کو نہیں کھاتا سیر سیر کو نہیں کھاتا کوئی جیو آپس میں مار بھی دیں تو کھاتے نہیں ہیں لیکن مانوں کا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ آپس میں مانوں مانوں کو مار کر کے کھا رہے ہیں اور جیو تو بہت دور کی بات ہے کیونکہ جو ماسہ ہار کرنے لگتے ہیں ان کو ان وستوں سے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا انہیں بس ماس جائیے اور ان کے اندر مان سکتہ اتنی بدل جاتی ہے کہ وہ کسی بھی حد تک کرورتہ کے بھاو کو چلے جاتے ہیں اور ان کا کرورتہ کے جو بیچار ہیں وہ ویناس کی اور پڑھنے لگتے ہیں اور پرکرتی کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں لیکن پرکرتی ان کا ویناس کر دیتی ہے یا تو ہم پرکرتی کے انوصار چلیں گے نہیں تو پرکرتی ہمیں اپنے انوصار چلائے گی کوئی نہیں روک سکتا کہ ہم یہ چاہیں کہ ہم پرکرتی کو اپنے انوصار چلائیں گے نہیں جیون ختم ہو جائے گا شریر ختم ہو جائے گا مانو کی سبیتہ ختم ہو جائے گی لیکن ہم پرکرتی کو اپنے انوصار نہیں چلا سکتے اور جو پرکرتی کو اپنے انوصار چلا سکتے ہیں چاہے وہ سنت ہو چاہے وہ اوتار ہو یا پورن مہاپورس ہو یا وہ جو اننت ہے جو کبھی اوتار نہیں لیتے اس کی سنسار کے اندر ایک اور ویچار چل رہا ہے میں دھیان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا تو سوال چلتے رہتے ہیں کبھی نیرویچار کبھی کوئی شنکلپ ہوا کسی نے سوال کیا تو وہ سوال اٹھ کر کے آتا اور ساتھ ساتھ میں وہاں سے اتر آ جاتے ہیں تو کسی نے میرے سے سوال کیا کہ اس دھرہ کے اوپر پورن اوتار کب آئے تھے ایک دم سے ہم اس گہرائی میں چلے گئے اگر سادھرن سی بات ہوتی سادھرن سا سوال ہوتا سادھرن سا جواب ہو جاتا کہ اوتار بہت ہیں شیو بھی پورن اوتار ہیں رام بھی پورن اوتار تھے کرسن بھی پورن اوتار تھے بہت جواب ہو جاتے لیکن دھرم گروہوں کے اتر ہوتے یہ یہ گروہ کا اتر نہیں ہوتا ہم نے کھوز کی اور جب جان کے اندر کھوز کی اس سوال کی تو جواب آیا ہمارے گروہ کا اس دھرہ کے اوپر وہ پورن ستہ نہ کبھی آئی ہے نہ کبھی آئے گی ہوئی نہیں سکتا یہ اے سمبہو ہے بالکل کہ وہ پورن ستہ اس دھرہ کے اوپر آ سکے کیونکہ وہ اتنا بڑا ہے لاکھوں برمان اس کے اندر گھوم رہے ہیں انتنت برمان اس کے اندر گھوم رہے ہیں اس کا کوئی دوسرا آلٹرنیٹ ہی نہیں ہے جو پرکرتی کو اس سارے سسٹم کو سمحال سکے دوسرا کوئی اس کا روح بھی نہیں ہے دوسرا کوئی اس کو دیکھنے والا جو دیکھ سکے ان نیتروں سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہ انبہو کی طاقت ہے کرپا کے بنا وہاں تک پہنچنا بھی ہے سمبہو ہے اور اس نیتر کو دیکھنے کے لیے چاہیے جو کی سنسار کے اندر بھوک اوتار آئے ہوئے ہیں اور وہ آتے رہتے ہیں لیکن وہ اوتار کہاں سے آتے ہیں وہ بس جس پرکار سے ایک ڈھیر لگا ہو بہت بڑا سامان کا کوئی فیکٹری لگا رکھی ہو سامان کی تو اس میں سے جس پرکار سے بٹھا لگا دیا گیا ہو اس میں آزاروں لاکھوں ایٹیں نکلتی ہو کروڑوں ایٹیں نکلتی ہو اس میں سے ایک ہیٹ ہم اٹھائیں اور گول دیکھ یہ پورا ہے ویسے تو وہ پورا ہے کیونکہ اس میں سب کچھ ہے لیکن وہ بٹھا تو نہیں نا وہ تو کیونکہ ماتر ایک ہیٹ ہے اسی پرکار سے ان اوتاروں کی حالات ہے یہ کہ وہ ماتر کچھ وستویں کچھ طاقتیں اور کچھ کلائیں لے کر کے یہاں آ جاتے ہیں لیکن نہیں ان کی کلائوں کی تنہ کسی کے ساتھ کی جاتی ہے نہیں ان کی طاقت کی تنہ کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ سپیشل میں آئے ہوئے ہیں لیکن یہ نہیں کہ وہ پوراں تتو ہیں وہ پوراں تتو اے جنمہ ہے اویناسی ہے امر ہے عجر ہے اے لوکک ہے اور وہ کبھی اوتار نہیں لیتا کوئی گھرب ایسا بنا ہی نہیں جو اس کو دھارن کرسکے کوئی ماں ایسی بنے ہی نہیں جو اس کو جنم دے سکے یہ اے سنبھو ہے بلکل لیکن ہمارے ساسکروں نے ہمارے جو کیا بھولو اب ان کے وشے میں دھرم گروہ نے اپنے انسار ان چیزوں کو تیار کیا نمک مرت مسالہ لگا کر کے سب لوگوں کو پیش کیا اور کبھی شریف کرسن نے یہ نہیں کہا کہ تم کرسن کرسن رٹو کبھی رام نے یہ نہیں کہا کہ تم رام رام رٹو کبھی پرسرام جی نے یہ نہیں کہا کہ تم پرسرام جی کو رٹو بلکل بھی نہیں کہا انہوں نے سادنا کے رہشے کو سمجھایا انہوں نے جھان کے رہشے کو سمجھایا انہوں نے مارگ کے رہشے کو سمجھایا انہوں نے سار کو سمجھایا انہوں نے آتما کے رہشے کو سمجھایا انہوں نے راستہ دکھایا وہ ہاتھ پکڑ کر کے اس پرمتتو تک لے کر کے چلے گئے انہوں نے گروہ کا رو روپ دارن کر کے ششیوں کو پار لگایا اس پرتوی کے اوپر الگ سندیش دیئے اپنی چھاپ چھوڑتے چلے گئے جیووں کو پار اتارتے چلے گئے لیکن ہمارے جو بوس کے بعد جو کھیل شروع ہوا انہوں نے تو ہمارے انشنتوں کو سویکار کرنا بھی اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ ہمارا جو سماج ہے وہ جاتیوں میں اتنی گہرائی کے ساتھ بات دیا گیا ہردے میں اتنا گہرائی تک یہ بھیج بو دیا گیا ہے وہ نکل نہیں پاتا تو سویکار ہونا بھی بڑا مشکل ہو گیا تھا یہ سنتی اگر ان جاتیوں میں پیدا ہو گئے اگر رویداز جی اس جاتی میں پیدا ہو گئے اور وہ اگلی بات تھی کیونکہ انہوں نے چلا چلا کر کے بول دیا کہ میں اس جاتی میں پیدا ہوا ہوں میرا یہ کام ہے انہوں نے بول دیا تو راستہ ہی نہیں بچا کیسے ان کو کس پرکار سے سویکار کریں تو اس سے میں بھی